شکریہ سائد آپ جانتے ہوں گے کہ یہاں پر بہت مسئیبت سے زندگی کٹ رہا ہے جو ویخنا سی کے جنتا ہے ہم بات کرنے جا رہا ہوں بیٹ بو بونس ویخنا زی بیٹ بو بونس فان ہندری فرناندس این برانٹی مکا ویخ تو ویخنا سی یہ جو وہاں رہتے ہیں پیارے لوگ وہ رہتے ہیں لیکن وہ رات دین بھائیہ دیکھتے رہے ہیں کی کیا ہوگا باہر باہر کہاں سے کیا ہوتا ہے ہوا کئی سے کس طریق کون جنہ سے آتا ہے اور پانی کہاں سے آ رہا ہے یا گھام کہاں سے اٹھ رہا ہے یہی سب خیال کرتے رہتے ہیں کیونکہ اب پتا چلا ہے کہ جب پانی بھڑے سم اندر میں بے الک فلوٹ جب پانی بھڑے سم اندر میں پیارے لوگ تو پانی اس لوگ کے کھیت میں آنے لگا ہے بات ایسے ہے کی زیواتر دوسر کم ستیز میر زیواتر بینن باہر کہاں سے کھل کرتے ہیں باہر کہاں سے کھل کرتے ہیں سرکار لوگ یہاں پر بنایا ہوا تھا آپ کے سمن میں آگے اس کا کا یہ حلپا آوے سم اندر کے ہاہاکار کر کے سم اندر کے پانی وہ جو تھاکت سے آوے ہیں وہ تھاکت سے کہ جو کلائی کے دام بنل ہے ارونا ماتا بدل بیوٹ بوونر فانڈ برام کی ماں کا ویاں کہہ رہی ہے کہ وہ دام دھیرے دھیرے سب دام ختم ہو چکا ہے بہ چکا ہے ٹھوٹ چکا ہے نہیں دکھاتا ہے اتنا طاقت سے پانی آ رہا ہے پیارے پیارے لوگ یہ مطلب کہ مٹی کے دام مٹی کے دام پال ایک چھوٹ چھوٹا سے پالگار اللہ وہاں پر کلائی بھی دھر دیا اور اس کے لوگ کہتے تھے ہلپ دام لیکن وہ ہلپ دام دھیرے دھیرے بہ کے سمندل میں جانے لگا ہے پیارے لوگ یہ حبتہ جو بیتل ہے یہ ارونا ماتا بدل کہہ رہی ہے کہ سب جنتہ جو وہاں پر رہتے ہیں ویخ نازی کے طرف یہ اونچا پانی دیکھے آ رہا ہے ہاہا کار کر کے ہو کفلت خلفن لوگکہت میں پانی جانے لگا برانتی مکا اور ہن رہا ہے ہم اندرین فانانسویر سب بردیا سب بردیا سب بردیا سب بردیا سب بردیو سب بردیا سب بردیو 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 ہمارے دیس میں بہت سال پہلے نیکیری میں ایک زیدیک بنا پانی روکنے کے لیے سمندر کے پانی کی نیکیری کے کھیٹوں میں پانی مر جائے ابھی کچھ سال پہلے کورونی کے طرف ایک دیک بنا ہے اور کورونی کے بعد جب آپ آئیں گے تو سرمکہ کے الانگ کوئی دیک نہیں ہے آگے سال کے ویخشنہ سیئی کے طرف وہاں کوئی دیک بھی نہیں ہے پیارے لوگ اوہ سیان جو ہے سمندر کے پانی سمندر کے پانی اچھا مان لیا جائے تو ہرے گھر کے سامنے ایک کنال ہے تو آپ کنال کے بارے میں سوچتے ہیں یہ کنال جو ہمارے کندال جو ہمارے آگے کھیٹ کے آگے ہے گھر کے آگے ہے اچھا یہ ایک دوئی میٹر کا گہرائی ہوگا دو میٹر تین میٹر ہو سکتا ہے دو میٹر اچھ کا گہرائی ہے پیارے پیارے لوگ سمندر کے بعد جب ہم کریلا زی اوہ سیان وہاں پہر گہرائی کھلومیٹر سے گہرائی کھلومیٹر سے وہ پانی ہاں کھار کرکے اوپر آئے گا تو سمجھ جا کہ کوئی مامون کوئی مامون وہ کے روکے والا دھائی ہے وہ اتنی طاقت سے آوت ہے بھائیہ وہ اتنی طاقت سے کتنی جہاش کبورا دیتا ہے کتنی پیر اکھاڑ دیتا ہے اوچھے بات چھوڑ کرکے یہ تو پانی کے بات ہے لیکن میرچو دیش نے ہم لوگ کو سمجھایا ہے کہ بونجل آدھی طوفان طاقت یعنی ہوا آنے والا ہے اسی جون مہینہ میں تو جانے بھی کچھ دن پہلے یہ ہوا جو آئے ہشوری نام میں کتنی گھر کے ڈک اڑ گئی سے کتنی پیر کوڑا لی گیا ہم لوگ سنگ پلات گھر چھانی کا تین اڑکے دیکھے اوپر میں جیسے ایک چھوٹا سکھیر میس اڑکے جا رہا ہے وہ تھا سنگ پلات بھئیہ یہ ہوا یہ پانی نہ کوئی کے موسی ہے نہ کوئی کے مامو ہے نہ کوئی کے چچا ہے نہ کوئی کے نانا ہے نہ کوئی کے دادا ہے نہ کوئی کے کاکا ہے وہ اپنا اپنا ہی استاد ہے ہر طاقتور چیز پانی اور یہ جو ہوا تو آپ لوگ یہ مہینہ بھی پاس ہوئے تو یونی مہینہ آئے گا یونی مہینہ آئے گا جا کر کے میدہ اوخشتس میں سایت یہ پانی ارکے گا میدہ اوخشتس میں تو یہ ہاہکار کر کے جو پانی آوے ہے بھئیہ لوگ یہ بہت مصیبت ہے کتنی کھیت سن تو بومہ کے سب کھیت بڑ گئے سب کھیت سن تو بومہ میں بڑ گئے سے اور آپ پوچھیں گے کہہ کہ بلل ہے تو سب کندال تو بھٹا پڑا ہے سب کندال بھٹا پڑا ہے بھئیہ گھاس بھوز سے تو کہاں پانی جائے گا تو سرکار جتنا کریکی ہے وانکہ میں پارماری بومہ آگے چل کر کے اوہ جہاں جہاں آپ لوگ کو وہ کریکی کے اپ حال کرنا چاہیے نہ ایک مسین دو تین مسین ایک جگہ رکھ دیو جن میں جلدی سے ایک دن میں ایک کریک کندال وہ سفہ ہو جائے ورنہ ورنہ لوگ کا خیت گھر دوار بردے جا رہا ہے بردے جا رہا ہے وہ تو ہم بانی کیا بات کرتے ہیں یا بیت شہر میں بیت شہر کے خیت وغیرہ گھر دوار بردے لگا ہے اب آپ بتائیے جب بیت شہر میں سوڑ سترہات سین یا سترہات نہیں کرے گا اور آپ جب کبھی مکان بناو اب تو جادہ اونچائی پہ بنیو اونچائی پہ بنیو وند جانے کب پانی ہاہا کار کر سمندر کے آئے اور تمہارا گھر اور سب لے کر کے اور تمہیں سمندر میں لے جا کر کے چھوڑ دے تو یہ بات یاد رکھ سنی چر کے آنٹون درخت کے بات سنی چر کے دن کے بات ایک ہند خرنات ملا ہے آنٹون درخت میں ایک ترین پر اس کے گھر کے مقام مقام کے پیچھے مقام کے پیچھے ایک ہند خرنات پڑا تھا یہ ای خرنات سپاہی کو تار کی بوم سکوات جانے کی یہ بوم کے جو دیکھ بھالو کرتے ہیں وہ آیا ہے اور اس کو بس لاخ میں لے لیا ہے ایک ہند خرنات نہ جانے کی کہاں سے ہند خرنات وہاں پہنچ چل ہے لیکن یہ کوئی پھینکی سے کوئی جہاد سے بوٹ سے یا کوئی سواری میں بیٹ کر اس کو پھینکی سا یہ پھتا نہیں جیسے بولتے دگ جاتا ہے یہ نہیں دگل ہے نئے تو سب وہاں چھترا جاتا بھائیو اور ارہی پتہ نہیں کہہ کہ وہ ہند خرنات تھے کیا گیل ہے ہند خرنات جہاں پہ گیرے نہ دگل بھائیو سے بجتنی وہاں پر سب چھترا جائے گا اور جو وہاں آس پاس میں وہ بھی مر سکتا ہے تو یہ ہند خرنات ملل ہے آنتون درہ تنویق کے ایک ترین پر نہ بہت سمجھ کے باہر ہے کہ کہاں سی آئیل ہے اور کہے کہ یہاں پھیکل گئی دہ دیکھ یہ جو خیال انزاملیس آکسی خیال انزاملیس آکسی جو شروعات ہوا ہے دور فیجرات سیفان شوری نام سے اخرار یرز دور دور فیجرات سیفان شوری نام سے اخرار یرز وہ لوگ جنوں کا بوٹ وغیرہ جہاد وغیرہ سمان وغیرہ جہاد وہ نے سمندر پر لوٹ لیا ہے انہوں کے لئے کچھ پیسہ جمع کیا گیا ہے جو اور خانی سات سی دیس میں نے کہا فیجرات سی فان شوری نام سے اخرار یرز وہ قریبا پندرہ ہجار فیفٹی ڈائزن اتنی پیسہ وہ جمع کر سکا ہے اور یہ کئی سے لوگوں پریوار کو یہ پیسہ دیا جائے گا یہ ہی لوگ جانتے ہیں کیونکہ جیادہ سے جیادہ جو ابھی تک لاش ملا نہیں ان پریوار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو جیادہ سے جیادہ بارہ سے جیادہ لاش ابھی تک ملا نہیں ان تک خو جائی تو ہو رہا تھا لیکن اچانک لوگ بند کر دیا سمندر میں کب تلک ہو جیو لاش بھئی سمندر کے پانی چڑھت ہے اتر ہے جب ایک ہپتے کے اندر میں نہیں ملا تو انہیں آپ کو بھول جانا چاہیے سب لوگ سوچے کہ پیسہ بڑھا دینے سے کاروبار اور چاہیے لیکن جاہا پیسہ 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 سوچے 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 دیا جائے گا تو سیڈ فہنڈت فیف تک تھا دری ہونڈت او ایس دے اور ہو جائے گا ایک مطلب ہے این ڈائزن فیف تک امریکان سے ڈالر آپ کو بھرنا پڑے گا قلیش خل تو یہ سرنام کے پیسہ نہیں چاہتا ہے ایس اردے کے بات یہاں ہی نہیں یہاں امریکان سے ڈالر ہے لوگ سات سو پچاس ڈالر بھرتے ہیں اب جو فرہوخ ہوتا ہے دری ہونڈت امریکان سے ڈالر سے بھائیو بہنو یہ بہت چکلدس کے بات ہے سب تو امریکان سے ڈالر سے ہوتا ہے لیکن سری نام میں ہر ایک چیز تنخواہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے سرنام کا اثر دی ایسا سننے میں آیا بھی کہ اگر آپ ایک ایک سو مالے ایک سو ایرو اگر آپ اپنے ریکننگ پر سپار ریکننگ پر سٹورپ کرنے کے لیے اگر جائیں گے سنیے ٹھیک سے بات اگر آپ کے ایک ریکننگ ہے بانک ریکننگ وہ بانک ریکننگ ہے ایرو کا یا امریکان سے ڈالر کا پھر اینٹ خیال کے بات ہم کر رہے ہیں اگر آپ ایک سو سے ہم ایک سو تاکہ آپ سمجھ جائے ہیں کیا بات کرتے ہیں ایک سو ایرو اگر آپ اپنے سپار ریکننگ پر سٹورپ کرنے کے جائے گا تو آپ سے یہ بات کہیں گے وہ لو کہ اچھا ایک سو تولے کر کے آئے ہیں تو ہم آپ کے ریکننگ پر ایک سو سٹورپ کرنا چاہتے ہیں لیکن خرچہ ہے دری تین دری ایرو تو آپ کو سو ایرو اگر سٹورپ کریں گے تو دری ایرو وہ بانک کے خرچہ میں جاتا ہے تو آپ کو یعنی سیفنن نیخن تک ایرو سٹورپ بھائی ہے ایندری ایرو بانک اپنا خرچہ نکال لیتا ہے تو سگرو اس وقت پیسہ کٹنے لگا سگرو پیسہ پیسہ کٹنے لگا بھائیہ اب کریوں تو کھا کریوں سنجھ میں آیا کی جو پردیش سے پیسہ بانک کے لیے سنکلال بانک کے لیے ملیون کے حساب سے جو آنے والا تھا وہاں کے یستیسی سب بسلاک میں لے لیا ہے ایرو پیسہ جو بسلاک لیا گیا ہے پردیش میں وہ پیسہ بانک میں سنکلال بانک کے لیے تھا کہہے کہ بسلاک میں لیا ہے اس وقت یہ سب پوچھ پوچھائی ہونے لگا ہے کہ پیسہ کٹر ہے کہاں سے پیسہ آئیل ہے اور کٹم آئیل ہے کہاں سے یہ سب پوچھ پاچھ ہوئے بھائے تب کہیں پیسہ ستورتو کر سکتے ہیں اپنے ریکننگ پر سمدھے بھائیہ لوگ ایک سویرفر پرنسیس سترات نے یہ سو رہا تھا یہ سویرفر کو کوئی لوگ جا کر کے کھوپ پیسہ آئی پیسہ لے باب وہ پیسہ آئی پیسہ ادھارہ کر دے لے کہ انہیں امبیلانس باد میں آ کر کے اس سویرفر کو اٹھا کر کے اور سکنڈیس کھلے گیا ہے دنیو بوینگ سیف دری سیف سیف ہندد دنیو بوینگ سیف دری سیف سیف ہندد نیکس جنریشن فاند سیرینام سے رکھ پاتھ ماس کا پی آنی والے حبتہ میں اس کا اران سر ہوگا سیرینام میں یہ رہی خنال روت پر رہے گا پیارے لوگ گزر مہینہ میں سیرینام میں یہ ہوای جہاز آ گیا ہے ٹوئی مائی کو یہ سیرینام رکھیسٹر میں لکھا گیا ہے پی زیٹ ٹی سی ایس سمجھے نا اور یہ ہوای جہاز یہ ہوای جہاز کا اران ہوگا اسی مہینہ سے تو یہ آ گیا ہے ہوای جہاز تو مجھے پتا چلا یہ ریخنال ڈیس کے لیے ریخنال روت کے لیے یہ ہوای جہاز خریدا گیا ہے پیارے پیارے لوگ بہت چور چپاتی دیس میں ہوتا ہے بھائے لیڈن فانڈری خنال بیس تاؤن یہ چار ڈانکوں کو سنیچر اتوار کو ان چار لوگ کو گرفتار کی ہے یہ سب ایک گاری چلایا ہے اور سیپائی دیکھنے کے بعد بھاگنے لگا سیپائی ان کا پیچھا کیا اور پیچھا کیا ہے گاری کو روکا تو پتا چلا کہ یہ لوگ کے گاری میں ڈاکا ڈاونے کے سمان موجود تھا ڈاکا ڈاونے کے لیے سمان کتنی چیز اس میں آؤ تھا سیپائی سے بسلاح میں لے گیا ہے اور باقی بات اب آنسوک ہوگا تو یہ بات رہا یہ جو ڈاکو لوگ کو گرفتار کیا گیا ہے آج کل سرنام میں بہت سے گربر گربر چیز ہونے لگا ہے جانے کی دو آدمی میں جھگرہ ہونے لگا ہے دو آدمی میں جھگرہ ہونے لگا اور کئی سے یہ ہے سرمکہ کے بات جیسے ہم سوچ رہے ہیں یہ کام کر رہے تھے اور ایک ایک تروس بانا لاکر کے لائیا ہے جس ہے ایک برا تروس بانان نارد فرداخت دیس آن انحاک فرس سیتن فور ٹرانسپورٹ بانا جو کٹے ہے یہ ممکر ہے کہ جہاں بانا لگے لے لوگ یہ یاری کباب ہی ہو سکتا ہے تو بانا لاکر کر کے ایک ہاک ہے اس میں فسا کر کے ایک کابل پر لٹکایا جاتا ہے تروس بارٹ کے لیے ہو سکتا ہے کہ جب وہ آدمی اس بانا کو اس ہاک میں یا کابل پر لگانا چاہا یہ لٹکایا تو وہ ٹھیک سے نہیں کیا اور یہ بانا گل پڑا پھٹا پھٹ جمیر پر دونوں میں جھگڑا ہونے لگا دونوں میں جھگڑا ہونے لگا وہ جھگڑا کہ بیچارہ ہم نے جانی کی کئی سے کچھ جیب نہیں کر گے باہر مطلب جھگڑا کرتے کرتے ایک جیب تنی لمبا تھا ہوگا یا کئی سے کچھ پتا نہیں تنی کر گے باہر پیارے پیارے لوگ یہ ادمیہ کا جیبھیہ اپنے دھانچ سے کٹ لے اسے جیبھیہ کو کٹ لے اسے کھا کھا ہرے دادہ دادہ وہاں بید فرداخت ہے آن سے لے پن بیٹ اب آپ بتائیے مہوہ جبھیہ اور مہوہ جو ہے اسے وہاں کاتی سے جور سے کاتی سے کھنا گئے اسے کھون نکر لگا جہاں لے پن جو ہیں یہاں مہوہ اور تونگ جو بھی ترہ میں تو اس سب کاتی سے مہوہ آئی سے ہمجھانی جبھیہ نہیں کرا لہا تو اٹھوہ کاتی سے جبھیہ کاتی سے سب جی جا کر کے نالیس کی ہے یعنی کب آکے پولیس کے پاس وہ آدمیہ گرفتار ہو گیا ہے جو اٹھوہ کاتی سے جبھیہ کاتی سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایک آدمی کے سپاہی جا کر کے گرفتار کی ہے سنیے اجمان دیمیتن ہوور اخت سے بیرمان رند ان دیستکوانی کا وہ ادمیہ کٹیلیس بھائی پہن جا کر کے نمو سا اور اپنے پروسی کو دورانی لگا کاکا وہ آگے آگے پیچھے پیچھے کٹیلیس لے کر کے دورت وہ آگے آگے پیچھے پیچھے اجھے بھاپا کیے کیے مرے مانگے کوئی نہ مرے مانگے بائشن جوڑ سے وہ بھاگا آہے بھاگت 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 وہ سوچا کی جہاں میں پکڑے کٹ ڈاری ہے وہ کہیں جا کر کے کہیں ہول ہول کھوچ کر کے وہاں گھوچ گئے تاکہ یہ آدمی کہ کٹ نہیں پائے بعد میں گل سپاہی لگے سپاہی کے پاس وہ نالیس کی ہے سپاہی یہ کاروانیاں کو آگے بڑھاتا ہے اب بھرمان سے ایسے کون جھگرہ ہے یہ بات پتا نہیں ہے بھرمان سے یا جمعیہ سے کون جھگرہ اکرے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہے ایک اٹھائیس سال کا لونڈا یہ کل ریسٹورانٹ کو جا رہا ہے ریسٹورانٹ فیل فروفرس سب کے پاس کٹلیس ان پر حملہ کیا یہ کچھ سمان خریدنے کے لیے کھانا وقت خریدنے کے لیے ریسٹورانٹ کو جا رہا تھا اور گل بھیتر میں ہاں گل بھیتر میں خریدنے کے بعد یہ باہر آ رہا ہے دس دہت فرلاتن فانہت ریسٹوران ویٹھے آن خفالن دو دے روپرس کٹلیس سے کارکا ٹوی بو بیل ٹیلی فون اور جو سمان کے پاس چھینکے وہ لوگ بھاگ گیا وہاں سے اب سپاہی یہ بات بھی اندرسو کرے گا اور اگر بدماز لوگ گرفتار ہو سکے گا تو گرفتار کرے گا بہت سلوٹنا گاڑی بیرم پر پارکیر کر کے چھوڑ دیتے پارکے بیرم پر یہ آدمی بھی ایسا ہی کیا فرائی داخ کہیں سے آ کر کے بیرم پر گاڑی چھوڑ دیا اور اچانک جنتہ لوگ نے انہیں خبر دینے لگا کہ بھئی جلدی کر توہارے سواری میں کوئی آگ لگا دیا ہے لنکر ویل این لنکر اختر فینڈل وہی پر آگے کوئی لگائی سے لنکر ویل این لنکر اختر فینڈل یہ بھائی لوگ وہاں دے کیسا بیر فلیسن توہی بیر فلیسن جس میں خاسولین اور کچھ کپڑا وغیرہ یہی سب آ کر کے اور بانتی کے نیچے آگ لگائیں ہیں جلدی سے لوگ آ کر کے موٹر گاری کو یہ آگ کو بجھائے ہیں وانا سب گاری جرکے بھسم ہو جاتا لیکن آگ لگایا گیا ہے ایک آدمی سٹیو میر میں ایک آر بیجر سٹیو میر میں پورتے ہوئے ان کا مرتی ہو گیا ہے دو لوگ وہاں تھا سٹیو میر میں پورتے 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 ایک لکر کے اوپر چلایا کچھ کرنے کے لیے پھر بعد میں پتا چلا کہ دوسرا پانی سے نکل نہیں سکا اب بعد میں اس کا لاش ملا ہے یہ آدمی پورتے پورتے ممکن ہے کہ کہیں پر پورنے کے لیے جگہ ہوگا لیکن آب بھیتر میں اور گہرا ہوگا بس ان کا موت ہو گیا ہے لاش کو شیپائے بسراک میں لیا ہے آر بیجر فردرین اسٹیو میر آج کی ادبان میں لکھی سے ایک آدمی نے اپنے سٹیف مودر ان مان ہوئی سے سٹیف مودر ان کو دھمکی دی ہے آدمیہ ایک آدمی اسٹیف مودر کو کہ تو کہ ہم جان سے مار کر کے اب تمہارا گھر میں آگ لگا دیں گے یہ پورت کو اکھار اکھار کے چھترا دیا اور سپاہی انہیں آکر کی گرفتار کی ہے یہ آدمی جادہ سراب پیتا ہے جب سے ان کی پتنی ان کو خدیر دیا یہ واپس گئے اپنے باپ کے گھر اب باپ ایک سٹیف مودر کے ساتھ ہے باپ تیا چذر ہو یہاں اب اب سٹیف مودر کو دھمکی دینے لگا کہ تو کہ ہم جرا کر کے راک کر دیں گے یہ کر دیں گے کیونکہ یہ لڑکا یہ بیٹوا ڈرکس اینڈ آلکوہول پر سلاف دے ہیں اور یہ آدمی جب داروں پیئے جب داروں پیسہ نہ ہے تک ان کا کہانی شروع ہوتا ہے پیارے پیارے لوگ سمجھلے نا ہمارے سرنام کے تمام جنتاں بھائیوں اور بہنوں یہاں بھی پتا چلا جہاں تک ہم سوچی وہی بات ہے اور 49 каждый تنهای تنهای قی تنهای قی یہ جنواز ہے Cabinet یہ گnın detect QuéПрifik تنهای قی کیونکہ کے برورنس بھی وہاں بورجانی زندگ روی ترولز وہاں بورجانی زندگیا ہے تنهای قی بحمط و بяч pilم پیو بھائی Damen اس لاش کو پریوار کے حوالے کر دیا ہے اور پریوار جا کر کے مرتواری میں دھر دیا ہے یہ آدمی کا مرتی ہوئی ہے کونسیسی خبیت کونگو تو برونس ویخ میں ایسے ایسے بات رہا اور یہاں پر بات ہے کہ جو تلیفو میجن ویخ ہے سانت خدیلت سگرو جہاں سانتی کے راستہ ہے موسا وہاں پر بڑکا بڑکا گڑھا ہونے لگا ہے اب جنتہ اس کے بارے میں شکایٹ کرتے ہیں کیونکہ وہاں کے آس پاس میں فرقافر اس پروییکٹ ہے اور ہجارن لوگ وہاں پر آتے جاتے اس رستہ سے اب یہ بڑکا بڑکا گڑھا ہو گیا ہے پانی بھڑ گئی سے آنے جانے کے لیے بڑا تکلیف ہے جتنی سانتی کے راستہ سب یہی پرویم ہے سانتی کے راستہ کا یہی پرویم ہے اور شرینار کے سرکار یہ بات جانے ہیں کہ ہمارے دیش میں سانتی کے علاوہ پتھر بھی ہے لوگ ویس بولے ہیں اگر ویس ہر ایک راستہ پر سرکار پھیک دیتا نہیں منی تو وہ اصفالت کے طرح ہو جاتا ہے لیکن سرکار کے بیچ میں ایک آج وہ چلاک چلاک لوگ کو بھی ہونا چاہیے ہے اگر چلاک چلاک لوگ نہ رہے گا بیچ میں تو یہ سب بات وہ لوگ کو نہیں بتاتا ہے اور یہی دکھ ہے ہمارے دیش کے اندر میں کہ چلاک لوگ اب نہ رہ گئے ہیں اگر چلاک لوگ رہت تو جسوہ اور آگے بڑھ جاتا اور ہم لوگ آگے یعنی ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے تھے دیش کے اندر میں جیادہ باریس کے وجہ سے دھان جو کٹ رہا تھا نکیری میں بورن فاندر رہتر اوپر فاندر نکیری دی فیر ٹوئی ڈوئیزن ہیکٹار وہاں دھان بھی کٹے کے چاہیں دو ہجار ہیکٹار جتنے دم ہے سب کٹ کٹ گیا ہے ٹرانسپورٹ آنا جانا وہ سب بہت مصیبت ہو گیا ہے بھائی و بہنوں یہ سب جو لوگ دھان بھی کٹنا چاہتے ہیں یہ لوگ کچھ عویر میں دھان چھٹ لے ہیں اس لیے یہ لوگ آ گیا ہے برکھا کے سمئے اب یہ لوگ کا دھان پانی میں پڑ گیا ہے اب یہاں تک پتا ہے بہت سے ہیکٹار یہ لوگ دھان چھٹے ہیں اور جیسے میں نے کہا ٹوئیزن ہیکٹار ہے اتنا بھی دھان کٹنا چاہیے تو یہ دھان کے معاملہ بھائیو پانی جو ہے نا ہم لوگ کو پھر ہم یہی بات پھر سمجھائیں آپ لوگ کو کہ پانی کے جو بات ہے پانی میڈا اور خوشتس میڈا اور خوشتس یہ ریخن تیج سوارہ ریخن تیج خروت ریخن تیج کئی سے پتا نہیں ہے بگی یہ سب یہ ریخن تیج کے معاملہ جو ہے نا کا کا ہاہاکار کر کے پانی آوٹ ہے ہاہاکار کر کے بابونس کاسی پورا کاسی پورا یہ وہاں کے جنتہ جب دیکھی سے کہ سکول کے لڑکن سکول پہنچ نہیں پاتا ہے سوانگرہ فراؤن جو ارس کے پاس جانا چاہتے جان ہی پاتے ہیں کیونکہ سرک اتنی خراب ہو گیا ہے تو نوجوان لوگ کاسی پورا کے رستہ کو باری کا دیر کر دیا ہے بند کر دیا ہے سمجھے نا تو یہ سب بات رہا دیکھئے پارنام کے جو بات ہے شرال کو شرال کو تو جانے ہے کہ کمیسی جو رخیرک کا کمیسی ہے وہ ایمیلوک جو تیکن کی ہے اسے یہ بات پتا ہے کہ ٹوئی جوئی سن نیشن ٹین این ٹوئی جوئی سن نیشن ٹین سٹیو میر سرنام کا ہو جائے گا سٹیو میر سٹیو میر سرنام کا ہو جائے گا لیکن ڈیریک فیار یہ ہی کیا کہتے ہیں یہ کہتا ہے کہ پارنام کو پھر سے چلانا چاہیے پارنام میں سب کچھ موجود ہے مسین ہے مکان ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو وہ ہے بھائیہ امریکان نے سب چھوڑ کے چلا گیا تو جانے کی امریکان یا بکڑا ایک چیز چھوڑ کے جاتا ہے تو وہیں پر وہ سب بھسم ہو جاتا جی سے ایس ایمیل وہ آخر نے کہا ایس ایمیل بکڑا جی سے چھوڑ کے گئی ہے دیس ازاد ہوا ایس ایمیل کو سرنام کے حوالے کر دیا آج ایس ایمیل بند ہے بھائی بند ہے سب نوچ ناش لیا کچھ بچا کی نہ بچا پتا نہیں ہے کہ ایس ایمیل کے حال کیا ہے لیکن بھائیو امریکان لوگ جو شیرالکوں کو چھوڑ کے گیا ہے ہم نہ سوچ پائے گا کہ کئی سے شیرالکوں کہ کاروبار ہم لوگ شیری نامس پھر سے چلا پائیں گے یہ بہت افسوس کے بات ہے بھائے اور بہت بیچار کے بات ہے اس کے بارے میں ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں کھلی ایک بات یاد رکھیو اور یہ بات ہے کہ جب اتنی بارش ہوگا تو انہوں نے دھان کٹے گا ایکسپورٹ نہیں ہو پائے گا کوئی کام ترکاری کاری سم مانگ ہو جائے گا اور سرکار کو جو پانی نکالنے کے لیے بنواز کرنا چاہیے تھا یہ کبھی کیا نہیں یہ پانی نکالنے کے لیے ایک پلان ہونا چاہیے اگر یہ پلان نہ ہے بھائی یا تو دسکوندخن کے ویدوان لوگ کو بلا کر کے اس پلان کو آپ کو بنوانا چاہیے لیکن یہ پلان نہیں ہے اس لیے یہ سمجھتیا جو ہے بھائیو ہم لوگ کو بہت دکھ دے رہا ہے تو یہی سب بات سب لوگ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اور آج بھی ایک بانی ذکر کی ہے کہ فادر سلاک آرمزون کپک کورانٹین پودر کے شریمہ رجیندر پرکاس ایم رجیندر پرکاس ایم اپنے بیٹوا کا ہاتھ توڑ دیا ہاتھ مالی سے کچھ لاتھی سے یا کونچی سے بس اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے بڑی افسوس کے بات پیارے لوگ نا اور سپاہی باپ کے لئے جا کر کے بند کریش ہے دیکھو پتا چلا ہے کی ایک نیا پولیٹک پرتی جو اڈگھاٹن ہوا ہے جس پرتی کے نام ہے البته بڑی رو P.R.O. Partij voor Recht en Ontwikkeling P.R.O. 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 آج ہونے والا ہے سات بجے in the ballroom van توراری کا ہو بستیو سلیڈن کچھ تین وہ کے نام زکر کرے گا یہ لوگ یہ پرتائی میں یوریسٹن اکٹیفیسٹن اور انگر نیمہ کہ جتنا لوگ سورینام میں پیسہ سرنام کے پیسہ یہاں سے لے کر کے بیٹالان کے بانک میں جا کر کے جمع کیے ہیں وہ سب پیسہ یہ پرتائی کہ اگر آپ طاقت دیں گے تو یہ پرتائی وہ سب پیسہ واپس لائے گا سورینام میں فردوینن میڈلن اور بزیتنگن ترخالن بزیدان موسیقی 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 اپنا پھچ لے کر کے فرق واخن کے نیچے باہو سے گھائل ہوا ہے اون در ارائیزن ڈر ٹرک یہ بچارہ بچ گئے باپرے باپ ٹرک کے نیچے لیکن بچ گئے ہے انہیں سپوٹ ایشن در ہلوک کو پہنچائے گیا ہے جہاں پر ان کا دیکھ بھاگ ہونے لگا ہے ہم لوگ انتظار کریں گے پیارے پیارے لوگ کہ یہ کیا کیا ہورا سورینام میں بارش تو ہوتا ہے دیکھئے اگر آپ کو کہیں نہیں جانا کاکا تو سپر اوپر کہ کہیں نہ جائیو سگرو پانی ہے بھپا سگرو جتنا ڈام تو جہاں جائیے جو الگ جائیے سگرو پانی سے بھڑل ہے اور نہ نکرے پانی پانی تو نکرتا ہی نہیں پیارے لوگ اس لیے آپ لوگ کے لیے سنے ساہے کہ اگر آپ لوگ کو کوئی جروری چیز نہ بہرے جانے کے لیے تو مت جانا کیونکہ چاروں الگ سے پانی سب ساپ نکر نکر کر کے اوپر بیٹھا ہے جتنی ساپ کا ایمان وغیرہ سب آکر کے جھوڑا میں بیٹھا ہے جھوڑا کے بات ہم کری گا تو بیشواز کر موسی بہت گربر چیز ہے تو آپ لوگ یہ جو حکتہ پھر شروع ہو چکا ہے ہر ایک لانٹی کے کانٹور سمیہ پر کھولتا ہے آپ لوگ کو اپنا نوکری پر جانا چاہیے نوکری پر جانا چاہیے سمیہ پر کام کرو اور اگر جنتہ کے مدد کر سکو تو جنتہ کے مدد کرو لیکن بہت سے لسکت ہے جہاں بارش ہونے لگتا ہے تو گتنہ کے بعد جا کر کے سیکہ بریف دکھواتا ہے سیکہ بریف جا کر کے دیتا ہے کہ ہم بیمار ہیں انہائی جا ڈائی جا ہمیں ماریس ہے کیونکہ بارش کے کام سے بارش کے وجہ سے وہ نوکری پر نہیں جاتا ہے بھئی یا لوگ سب کے نوکری پر جانا چاہیے اور اگر ہو سکے تو کمبیناسی کے ساتھ نہ کہ ایک گھر میں چار گاڑی ہے چاروں گاڑی لے کر چلو ڈائم پر نہیں کومی نیر کر لو ایک اہی گاڑی ہے دوی گاڑی ورنہ یہ فیلہ اور بڑکہ لوگ کو بہت ہانی پہنچاتا ہے آپ لوگ اچھا سے رہی ہو اور ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے بہت دو شکریہ